بھائیو اب حرم کا ذرا تعریف ہو جائے خانہ کعبہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سعودی عرب کے چینل کے ذریعے ایک گھر دیکھتے ہیں جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اپنی لینگویج کے پر اور وہ پوری مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے یعنی حرمت والی جگہ ہے وہاں پر حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس کا تعریف ہم سن لیتے ہیں خانہ کعبہ شریف بھائیو بیسیکلی ریکٹینگولر شیپ میں ہے مستطیل ہے اور اگر حتیم کو بیچ میں شامل کیا جائے تو پرفیکٹ مستطیل بن جائے لیکن اس وقت بھی اگرچہ حتیم باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے خانہ کعبہ شریف اگر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنڈ حصہ خانہ کعبہ شریف کا وہ ان علاقوں کی طرف مشرق کی طرف اور اس کے تمام اہم جگہیں ادھر سے نظر آ رہی ہوتی ہے یہ ریکٹینگولر شیپ میں خانہ کعبہ شریف اس کا جو یہ والا کارنر ہے اس کارنر پہ ہے حجرِ اسود جو جنتی پتھر ہے اس کا تاروپی میں بات میں کروا دوں گا اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ کونہ تو ہو گیا حجرِ اسود والا یہ جو دوسرا کونہ ہے ریکٹینگل کا اس کو کہتے ہیں رکنِ عراقی یعنی یہ جو کونہ ہے عراق کی طرف ہے اسی طریقے سے اس کے بالکل ڈائیگنلی آپوزٹ جو ہے وہ ہے رکنِ یمانی یہ کارنر یمن کی طرف ہے اس لیے اسے رکنِ یمانی کہتے ہیں اور حجرِ اسود کے ڈائیگنلی آپوزٹ جو رکن ہے اس کو رکنِ شامی کہتے ہیں یہ کارنر شام کی طرف ہے یاد رکھنا زوری نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کیلئے یہ بات کروں اسی طریقے سے رکنِ عراقی سے لے کر رکنِ شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار سائیڈ میں سیمی سرکولر نظر آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں ختین اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مشرقینِ عرب جو ہیں وہ اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے تو ان کا مال ختم ہو گیا تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تھوڑا سا بنایا یہ جو کمرہ سا بنایا اور باقی حصے میں ہی چھوٹی سی دیوار بنا کے اس کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے جہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں کرتا اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے رحمت ہوئی آج تک حتیم خانہ کعبہ سے باہر ہے لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا گویا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے اور اسی کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے پرنالہ بہت بڑا سا نظر آئے گا اسے مذابِ رحمت کہتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کی چھت کا پانی حتیم کے اوپر گرتا ہے تو حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی اور آسانی سے بندہ پہنچا ہے اسی طریقے سے یہ دیوار ہے جس کے ایک ہونے پہ حجرِ اسود اور دوسرے پہ رکنِ عراقی ہے اسی میں رکنِ عراقی کے پاس ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقامِ عبراہیم ہے ییلو کلر کی جالی اور اس کے اندر وہ پتھر جس پہ عبراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان اب بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزانہ طور پر جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی جس کا ذکر قرآن میں آئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بنا لو اسی طریقے سے یہ حجرِ اسود اور رکنِ عمانی اس کے درمیان جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مستجا دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ستر انبیاء کا مسلح رہا ہے اس دیوار کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو آپ کا رخ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف ہو جاتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہیف ہجرت سے پہلے یہی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلے کی طرف مو ہو جائے لیکن پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف جب آرڈر ہوا ہے تو وقت خدوم مقام ابراہیم مسلح وہاں پر کھڑے ہوتا تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے گی اب قیامت تک کیلئے مسلمانوں قبلہ خانہ کعبہ شریف ہیں حجرِ اسپت اور اس کے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان یہ تھوڑی سی جگہ ہے اسے کہتے ہیں ملتظم تو یہ سارے کے سارا خانہ کعبہ کے اعتبار سے تعرف ہو گیا اور یہ خانہ کعبہ کی جو بیلڈنگ ہے تقریباً پچپن فٹ اونچی ہے بہت اونچی ہے پچپن فٹ اور اگر آپ باہر سے دیکھیں تو باہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اس سے بھی اونچی ہیں کیونکہ خانہ کعبہ بیسیکلی ایک وادی ہے اس کی ساری طرف چٹیل پہاڑ ہے پتھروں کے یہ کوئی میدانی علاقہ نہیں بارہنگے قریب ٹنلز تو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد مکہ کے اندر کتنی ٹنلز ہیں جس کے اندر وہ راستے بنائے گئے ہیں تو یہ پوری ایک وادی تھی اسی لئے آپ اگر قرآنی تصاویر دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا اب بارل اب چونکہ ایڈوانس دور ہے وہاں پر موٹس وغیرہ لگا کے پانی کو ریموف کر لیا جاتا ہے وہاں پر آپ جمع نہیں ہوتے اسی طریقے سے بھائیو آپ جب حجرِ اسفت والے کارنر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر صفحہ آ جاتا ہے اور صفحہ سے تقریباً پوائنٹ فائیو کلومیٹر دوسری طرف مروا ہے تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے پی انگلیش کا ورڈ جو ہے پی جس میں یہ بیت الہرام کی مسجد اور یہ ساتھ پوائنٹ فائیو کلومیٹر صفحہ اور مروا ہے اسی طریقے سے مقامہ ابراہیم سے جب تھوڑا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولن لگے ہوئے ہیں یہاں پر جو وہاں سے زمزم پینہ وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے پہلے یہاں پر سیڑھییں بھی تھی جب میں گیا تھا دوہزار دو میں اس وقت تو سیڑھییں موجود تھی نیچے تک پوئے تک جاتے تھے اب انہوں نے وہ کور کر دی ہے وہ مطاف کو انہوں نے بڑا کرنے کی تو یہ جو پورا ایریہ جس میں ہم تواف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطاف تواف کرنے کی جگہ کسی خانہ کعبہ کے گردہ آپ نے انٹی کلاغ وائز تواف کرنا ہوتا ہے اپنا بایاں کندہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کر کے اور حجر اسور سے شروع کرنا ہوتا ہے وہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو بیس ٹیپس میں عمرے کا طریقہ سٹیپ وائز بتا دیتا ہوں پھر ہمارا یہ آج کا لیکچر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے